اسلام علیکم آج یہ رینائنٹ گیزر ہے یہ کٹ خراب ہے اس کو ہم تبدیل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اگر ایسی کٹ آپ کی خراب ہوگی تو آپ کو اس کے اندر ایسی کٹ کیسے لگا سکتے ہیں یہ بھی آٹو گیزر کی کٹ ہے یہ بھی آٹو پر کام کرتی ہے اور یہ بھی آٹو پر کام کرتی ہے مگر یہ جو ہے نا اس میں بارہ بولٹ کرنٹ دے دیا تھا اس کو اس لئے ہمارا سرکٹ خراب ہو گیا تو یہ ہمارا سرکٹ یہ بھی آٹو گیزر کا ہے جاپانی مگر یہ اور ہے یہ دور پر ہے ٹھیک ہے یہ دونوں مختلف سرکٹ ہیں اگر آپ کو یہ والا سرکٹ مل جاتا ہے یہ والا نہیں ملتا تو آپ جو ہے نا اس سرکٹ کو اس کے اندر کیسے آپ نے تارے لگانی ہے ٹھیک ہے کیسے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے یہ سارا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کوئیل کو کھول لیں گے اور یہ گری پہ بھی اتار لیں گے جتنے بھی ہم نے گری پہ لگائی ہوگی یہNotارلیں گے ہم نے اتار لیں یہ یہ ہم نے اتار لی یہ ارتھ والی ہے یہ ہم نے اتار لی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہم نے اتار لی یہ گری پہ اتاریں گے دو یہ سرکٹ ہمارا جو ہے نا اس کے حید ہو گیا یہ دیکھ رہے ہو یہ انہوں نے اس کو کھولا بھی ہے مگر جب اس میں والٹیج آتے گئے تو یہ خراب ہو گیا شارٹ ہو گیا اس لئے اس کو تری پائٹ ساون والٹی ہم کرنٹ دے سکتے ہیں جو سیلو کی پاور ہوتی ہے جو سیلو کے والٹیج ہوتے ہیں وہ ہی اسی سائز کا ہم اس میں چارجر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا بھی پانچ وولٹ شے وولٹ کرنٹ ہوں گے تو ہمارا سرکٹ خراب ہو سکتا ہے اور یہ اگر کسی بھائی کو سرکٹ چاہیے وہ والا چاہیے یہ والا چاہیے کوئی سا بھی آٹا سرکٹ چاہیے تو اس کو وہ ہم سے مل سکتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ ہم نکال لیں گے اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہماری تارے آ رہی ہیں اس سے ڈبی سے بیٹری سیل کی یہ سیلو کی یہ ڈریکٹ اس میں آ رہی ہیں اس کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے ہم دو کنیکشن لے لیں گے اس کو پھر ہم ان تاروں کے ساتھ جوڑ دیں گے یہ بھی ہماری سیل کی پلس مائنس ہے اگر آپ جائے نا یہاں پہ کوئی چارجر کی قریب بغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی تین وولڈ کا ہی چارجر آپ اس میں لگا سکتے ہیں اس میں ہمارے سیل بھی استعمال ہو سکتے ہیں چارجر بھی دونوں آرشن ہوں گے تو یہ ہم نے کر دیا اس کو ہماری بیٹری کے تارے آگے ہیں یہ جو ہماری گرین والی ہے یہ گرین کے ساتھ بائی بگی بگی سکتے ہیں ٹھیک ہے u抽 اب ہم نے سلو کی تارے لگا رہی ہیں اب وہ ہم نے جو یہ والی تار ہے نا اس کو ہم نے کاڑ دینا ہے کیونکہ یہ پرانی ہے جو سلو کی ڈبی کے ساتھ آئی ہوئی تھی کیونکہ اس کی اپنی اس کے اندر ہے موجود آلریڈی تو ہم یہ لگا ہے اس کا ہم کاڑ دیں گے تو اس کے اندر اب ہم نے اس ڈبی کو ادھر ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر ہم چھوٹا سراک کریں گے اس میں ہم سکرو ٹائٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد سارے کنیکشن کریں گے اس کے کون ستار کہاں لے گی پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی ایسا ہم نے ادھر سراک کرنا ہے ہم سکرو لگائیں گے اس میں ایسا ہم نے سکرو لگانا ہے اس کے اندر اور پھر ہم سپارکنگ والی گریپ لگائیں گے ادھر پھر یہ ہیٹنگ ہیٹنگ سنسر یہ ہم نے لگا دی ہے در اور اب ہم ارتھ والی وائر لگائیں گے ہماری ارتھ والی وائر بھی لگ گئی اب ہم نے یہ جو ہمارے لیمٹ سوچ کی طارے ہیں یہ ہمارے دو لیمٹ سوچائیں کیے اور ایک ہی درمیان میں لگو ہے ان دونوں کی طارے جو گریپ آ رہی ہے ہم اس میں ٹائٹ کر دیں گے اس گریپ کو اس کے اندر لگا دیں گے اب ہم نے گریپ لگا دی اب ہمارے یہ کنیکشن ہو گیا سارے اب دو سیل کے ڈبی کو آف کر دیں گے اب ہم نے جو ہماری جو گیس واری ریلے ہے میکنٹ کوئل اس کے ہم نے کنیکشن کر گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے فیوز کا ہے اس کو بھی ہم نکال دیں گے پیچھے فیوز میں جا رہی ہے ان کو ہم سائیڈ پہ کر دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ تین وائر آ رہی ہیں میکنٹ کوئل کی نا تینوں جس کے اندر سے ہم نے ان گریپوں کاٹ دینا ہے ایک ہی ایک ہی ایک ہی ایک ہی اور ایک ہی ایک ہی یہ ہماری تین وائر آگی اور یہ ہماری ایک پیچھے فیوز میں جا رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں تاروں کا ایزیلی کنیکشن ہو جائے گا کیا یہ یلو والی یلو میں آئی گی یہ جو تین یہ جو تین گریپے آ رہی ہیں یہ تین وائر آ رہی ہیں بلیک ریڈ اور یلو یہ والی یلو ہے اس کو ہم نے ابھی شیڑنا نہیں ہے سیڈ پہ کر دیں گے ٹھیک ہے اس والی کو ان تینوں کو یہ میکنٹ کوئل کی تینوں وائرن کے ساتھ ہمیں لگانا ہے سب سے پہلے ہم یلو یلو کے ساتھ لگا دیں گے یلو یلو میں لگا دیں گے اور جو بلیک ہے یہ بلیک میں یہ ریڈ والی ریڈ میں لگائیں گے ہم یہ ہم نے تینوں تارے لگا لی ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ دو تارے پیچھے سے آ رہی ہیں بارڈی کے پیچھ سے یہ فیوز کی تارے ہیں ہماری اور یہ ہمارا اس کے اندر فیوز بھی رہ گا یعنی کہ ہماری ریلی ہے اس کے ساتھ ہمارا فیوز کا کنیکشن بھی رہے گا یہ بھی ختم نہیں ہوگا اس لئے انہیں لگایا اگر اوو اور ہیٹ ہو جاتا ہے ہمارا گیٹ ہے船 عنی خطر ہے تو ہمارا فیوز ہو جائے گا فیوز ہونے کے بعد وہ م Le lane نے بتا ہے تو یہ ہماری غیس اس لئے بھی Nossa لیے بھی sorte سبت کرتures لا مباری سنزر ہے جب تک اس کو ہیٹ رہتی ہے تو ہماری جو کوئل ہے وہ جو آنا آن رہتی ہے اگر اس کو ہیٹ نہیں لگぇ گی تو ہماری کوئل آف ہو جائے گی تو اس لئے انہوں نے یہ جو میں آپ کو یالو تار کا بتا رہا تھا ہم نگا لگا لیں گے ہم نے اس کے ساتھ کونکٹ کرنا ہے اس کو جب یہ اس کے ساتھ د trilہ سکنٹ ہو جائے گی تو ہیٹ رہے گی تو ہماری سکرنڈ میں بھی جینا سکنٹ لی جاتا رہے گا کہ ہماری جو کوائل ہے وہ آن رہے گی اگر یہ ہم نہیں لگاتے ہیں تو ہمارا گزر دس سے پندر سکنٹ چلے گا مگر اس کے بعد آف ہو جائے گا یہ لگانی ہے اور یہ کیسے لگانی ہے میں دکھاتا ہوں آپ اب یہ جو ہمارا سوچ لگا ہوا ہے یہ یہ والا اس کا کوئی کام نہیں ہے ستار آ رہی ہے اب یہ ہمارے جو ہے نا یہ ضائع ہو گئے ہیں اس کا کوئی کام نہیں ہے ہم چھوڑ دیں گے اب جو اس کا کام ہے جو ہمارے جو سوچے یہ جو ہے نا مرکنگ کرے گا اس کی جگہ کی تو آپ نے ایسے ہی اس کے اندر ایسے اس کو لگانا ہے تو اس طرح جو ہمارا سرکٹ ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کا برک سارا ختم ہو گیا اور اب یہ ہمارے کی در ایسے ہی کام کرے گا اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں ادھر جو ہے نا ہم نے یہ بیٹری لگا دی ہے اس کے ساتھ ہم نے کنیکٹر لگا دیا ہے نیچے یہ کنیکٹر یہ بیٹری کنیکشن بھی اس میں آگے اور سیل کی ڈگڑی کے بھی دونوں اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم نے ادھر دیکھو پانے کا یہ پانے پہ لگا دی ہے تر گیس کا یہ اس کی آؤٹلیٹ ہے ابھی اس ٹائم گیس نہیں ہے رات کا ٹائم ہے اس لئے ہم نے اس کو سلنڈر پہ لگا دیا لیکن یہ گیس کا بنا ہوا ہے اب صرف ہم نے چیک کرنے کے لیے ایسے بند کروں گا یہ بند ہو جائے گا یہ ایسے چلاؤں گا یہ ہو جائے تو جو ہم نے اس کے اوپر یہ کیٹ لگائی تھی ہماری کامیاب ہو گیا ہے یہ ہمارا گیزر جانا مکمل فٹ ہو گیا ہے آہ جینین تھی جو اس کی پہلے سے تھوڑے سی مختلف تیل مگر ہم نے اس کے اندر اس کی مکمل ایڈجسمنٹ کر دی یہ بھی آٹو کیٹ تھی یہ دیکھن دوسرے موڈل کی تھی اور یہ والا جو گیزر ہے یہ ملتان سے ہے تو بننے کے لیے اس کا ایش ہوتا کہ اس کا سرکٹ جانا وہ ڈیمیج ہو گیا تھا تو ایک سرکٹ یہ ہمارا پر رکھا ہوتا ہے یہ ساری ہم نے ایڈجسمنٹ کر دی ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ خود بھی سرکٹ چین کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ گیزر کا ایسا مسئلہ ہے تو آپ صرف سرکٹ مگوا کر تو یہ سارے کنیکشن وغیرہ ویڈیو دیکھ کے آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اس لئے جانا جس بھائی نے اگر اس اس طرح کو کام کروانا ہے تو ہم سے کمیٹس میں جانا وہ نمبر لے کے ہم سے کام کروا سکتے موسیقی